مزید ریکاوری کی ہے ڈالر 138 کی سطح پہ نہیں پہنچا کل بھی ڈالر 133 پہ کلوز ہوا ہے آج بھی 133 پہ کھڑا ہے اور سٹاک مارکٹ آج مزید ریکاور کر رہی ہے دوسری چیز کہ یہ جو آج ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یہ ہم اپنی پولیسیز اور پرفارمنس کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں یہ پچھلی دو حکومتوں کی پولیسیز اور پرفارمنس کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بات واضح ہونی چاہیے اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسد عمر صاحب نے آن ریکارڈ جنرل الیکشن سے چھ ماہ پہلے بار بار کہا کہ اب ہمارا معاشی بہران اتنی شدت اختیار کر گیا ہے اتنی سنجیدگی اختیار کر گیا ہے کہ اب ہمیں سمام آپچنز کھلے رکھنے پڑیں گے انکلوڈنگ آئی ایم 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 پہلے رضا صاحب ان کی سن لیتے ہیں پھر آپ بات کریں سن لیں پھر آپ سن لیں سر کافر آپ بتائیں میں کافی دن سنتا رہا ہوں رضا ربانی صاحب سے ریکویسٹ ہے جی انہوں نے اپنی بات بڑی تحمل سے بڑی اس سے اپنے پورے جو عہدے کا ان کا جو استقاق بنتا ہے اس کے مطابق ان کو چانس بھی ملا بات بھی انہوں نے کی لیکن یہ بات نہیں ہوگی جی کہ آپ بات نہیں کرنے دیں جب آپ بات سننا نہیں چاہتے ہیں آپ سچ سننا نہیں چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیں اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم جو ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں آپ کریں باتیں یہ تو بات نہیں ہوئی کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں ہم اس کو جواب دے رہے ہیں مرسٹر آئے ہوئے ہیں سپیشلیز کے لیے بولایا ہے اس جو اس نے سینیٹر ساتھی اپاسی نے اٹھایا تھا جو پوائنٹ اس کی وجہ سے ہم نے ان کو بلائے ان کا کوئی نہیں تھا یہاں پہ آنے کا تو پیز میری نقویسٹ ہوگی جی تشریفہ کے ساملہ سن لیں اگر مرسٹر صاحب آئینہ دکھا رہے ہیں تو ان کو دکھانے دیں جی مرسٹر صاحب بولیں اس کے بعد پھر باقی بولیں جی دوسری بات یہ جی نہیں نہیں میں ذکر کر رہا تھا جی ایک اور یہاں پہ ہونر ایبل میمبر صاحب نے بات کی کہ اپوزیشن کی طرف سے پرائیوٹائزیشن کی مخالفت کی جائے گی وہ ذرا درست کی کر لیں کل میں رات کو ٹاک شو پہ ان کے جو فارمر فائننس منسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھا تھا مسلم لیگ نون کے کم از کم وہ تو پرائیوٹائزیشن کے بالکل خلاف نہیں تھے اور حق میں بول رہے تھے البتہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہم فل فلیجڈ پرائیوٹائزیشن کے حق میں نہیں ہیں مسلم لیگ نون کا یہ سٹیٹڈ موقف نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ اپوزیشن کی طرف سے کمبائنڈ یہ نہیں یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہو سکتا ہے لیکن کمبائنڈ اپوزیشن کا یہ موقف نہیں ہے دوسرا میں یہ بھی ریکارڈ کے لیے پتاتا ہے چلوں کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز عالمی سامراج کی بات ہو رہی ہے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو لوسز ہیں وہ اس وقت آپ کے اینوال ڈیفنس بجٹ تک پہنچ چکے ہیں سالانہ تو یہ 1200 بلین روپیز this is the gravity of the situation کیوں جانا پڑا ای ایم ایف کے پاس current account deficit آپ کا 18 عرب ڈالر آج سے پانچ سال پہلے دھائی عرب ڈالر تھا آج وہی رقم ایک مہینے میں آپ کا deficit create ہو رہا ہے devaluation کیوں ہوئی اس کا جواب میں نہیں دیتا مفتا اسماعیل صاحب نے اپنے آخری دنوں میں بطور وزیر خزانہ یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ حکومت نے نون لیگ کی حکومت نے یہ غلطی کی devaluation نہ کر کے انہی کے دور میں بہت ساری devaluation ہو گئی تھی لیکن کیونکہ اس وقت آپ کا gap بہت زیادہ ہے پچھلے پانچ سال میں exports بڑھنے کی بجائے 200 ملین ڈالر کی کمی آئی اور اگر as a percentage of GDP دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ کمی آئی اس کے اندر عادے سے بھی کام ہو گئی وہ آپ کی جو exports ہیں اور آپ کی imports جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں آج 18 عرب ڈالر پاکستان کی اقتصادی تاریخ کا سب سے بڑا current account deficit جو ہمیں ورثے میں ملا ہے وہ اس وقت کھڑا ہے جس کی وجہ سے یہ وہ شدت ہے جس کی وجہ سے پچھلی حکومت کی جو کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ عالمی سامراجی قوت اور یہ سارے بڑے grandoise قسم کے نام اور socialism کے ساتھ جو رومینس ہے یہ اس وقت بھی یاد رکھا گیا ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی امیف کے پاس گئی تھی پروگرام لینے اور پروگرام کو منظور کروانے کے لیے لیکن میرا خیال ہے اس وقت ایسی تکاریر نہیں کی گئی تھی جنابے والا بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ایک بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہم اپنا پروگرام ریفارم کا لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم یہاں پہ آئے اور ہمارے سامنے یہ خساروں کی بڑی رقم یہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹس کی بڑی رقم یہ فسکل ڈیفیسٹس جو دو ہزار ارب تک پہنچ گیا اور یہ جو پچھلا بجٹ آیا جس کے اندر ریونیو اور ایکسپینڈیچر کی اماؤنٹسی غلط لکھی ہوئی ہیں میرے پاس جو تمام تفصیلات موجود ہیں کہ کون کون سی رقم جو ریونیو کی اسٹیمیٹ کی گئی تھی جو بجٹ میں موجود نہیں تھی اور کون کون سی ایکسپینڈیچر کی رقم جو ہے وہ بجٹ سے نکالی گئی اگر آپ اس سب کو آج ٹوٹل کریں تو آپ کا اگر آپ کریکٹیو میجز نہ لیں جن میں سے ہم کچھ لے چکی ہیں تو آپ کا خسارہ تین ہزار ارب سے بھی بڑھ سکتا ہے فسکل ڈیفیسٹ آپ کا اگلے روان سال میں اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر کریکٹیو میجز نہ لی گئیں جن میں سے بہت ساری لی جا چکی ہیں ہمارے سپلیمنٹری فائننس بل میں تو وہ پچیس ارب ڈالر سے بھی بڑھ سکتا تھا جناب چیئرمن جی ابھی وہ وائن اپ گئے تو پھر آپ کی باری پہلے تو نمبرنگ پہ میں چلوں گا جناب چیئرمن صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نمبرنگ پہ آجائیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس پہ ٹرسٹ کریں جی جناب چیئرمن صاحب کنکلوڈ کریں آپ میرا یہ ہے ویسے تو میں کافی دن یہاں پہ بیٹھ کے تقریر سنتا رہا ہوں اور بڑے غلط آداد و شمار بھی پیش کیے گئے سپلیمنٹری فائننس بل میں لیکن مجھے بولیں نہیں دیا گیا کہ میں ان کی درستگی کر سکوں لیکن سوال یہ ہے کہ ہر حکومت جواب دی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی مسلم لیگ ڈون کی حکومت بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی یہ تجربہ کار حکومتیں اٹھارہ مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئی بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم اس ڈیٹ ڈیپنڈنسی کے ٹریپ سے باہر نکل سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کوئی نئی حکومت آتی ہے پرانی حکومت ہوتی ہے اس کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے اس کو جو مونٹری اور فسکل سپیس ملتی ہے اس سپیس کو استعمال نہیں کیا جاتا سٹرکچرل ریفارمز انڈر ٹیک کرنے کے لیے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو نہیں بڑھایا جاتا آپ کی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھایا جاتا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ایکسپورٹس تو کم ہوئی تھی پچھلے اس میں اگر آپ ایمنسٹی کے پیسے نکال لیں تو ڈیڑھ سے دو پرسنٹ سے زیادہ فرق نہیں آیا آپ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں اور ٹیپلز پارٹی یہ کہ حکومت میں یہ جو عالمی سامراجی قوتوں کے نمائندے ہیں ان کی حکومت میں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بقاعدہ نیچے گیا ہے پانچ سال میں بقاعدہ نیچے گیا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو لہذا ہم انشاءاللہ تعالی وہ ریفارمز اب لے کے آئیں گے ہم اس فسکل سپیس اور مونٹری سپیس کو ضائع نہیں کریں گے ماضی کی حکومتوں کی طرح پچھلی حکومت میں آئل بنینزا کو ضائع کر دیا گیا تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئیں لیکن وہ ریفارمز نہیں کیے گئے اس ساری رقم کو بھی ضائع کر دیا گیا انشاءاللہ تعالی ہم پچھلی حکومت کی پالسیوں کی وجہ سے مجبور تو ہوئیں آئی ایم ایف کے سے مذاکرات شروع کرنے میں لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ انشور کریں گے کہ جو اگلی حکومت ہے چاہے وہ ہماری ہو یا ان میں سے کسی کی ہو اس کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے حکومت سمال کے جو میں کرنا پڑے اور آخر میں انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ پہ اس موضوع کے اوپر بحث بلائی چاہے گی چلیں جی ابھی پارلیمانی لیڈر بولیں گے جی یا میں نمبرنگ پہ چلوں جی ڈیسائیڈ کریں آئی ایم ایف کی نہیں ہے یہ تو رضا صاحب نے کوائنٹ جی پارلیمانی لیڈر بولیں گے تو پھر مشاہداللہ خان صاحب سے سٹارٹ لے لیتے ہیں جی مشاہداللہ خان صاحب جی مشاہداللہ خان صاحب جی بہت شکریہ جناب جیرمن جی تشریف رکھیں یہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ بات ہو رہی ہے اور نمبرنگ پہ چل رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا جی پہلے جی تشریف رکھیں سینیٹر صاحبہ جی میں دو مسئلے تھے ایک پہ تو یہ رضا ربانی صاحب نے بات کر دی ہے میں اس میں صرف تفسرہ کروں گا یہ وزیر صاحب نئے نئے آئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ بڑے آرام سے بات کی جاتی ہے حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن تندو تیز باتیں کرتی ہے یہ خیال ٹرینڈ ہو جائیں گے ٹرینڈ ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد مجھے پوری امید ہے پڑے لکھے آدمی ہیں تو ایسا ایسا اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں جی کہ جی چونکہ مسلم لیگ نون آئی ایم ایس میں گئی تھی پیپلز پارٹی آئی ایم ایس میں گئی تھی اس لئے ہم بھی جا رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ تو انقلاب کی بات کرتے ہیں آپ تو تبدیلی کی بات کرتے ہیں آپ تو اتنی بڑی بڑی بھائی اگر ہمارے ہی نقشہ قدم پہ چلنا ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر انقلاب کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی جو بات آپ کرتے ہیں کہ جی چونکہ مسلم لیگ نون نے یہ کیا پیپل پارٹی نے یہ کیا تو ہم بھی اس لئے کر رہے ہیں بھائی ہم میں اور آپ میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا بخول آپ کے آپ کیوں ہمارے نقشہ قدم پہ چلتے ہیں آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا اس ملک کو دوسرے آپ ہمارے نقشہ قدم پہ چلتے ہیں خدا کا نام لے کوئی لوجیکل بات کریں کوئی ایسی بات تو نہ کریں پھر جناب والا یہ جو بھی کچھ ہوا میں ایک بات میں شہباز شریف صاحب کے لئے کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں باتیں آ گئی ہیں اتنی اچانک مہنگائی کا طفان پچاس دن میں لوگ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں قیمتیں وہ ایک شیر ہے کہ زندگی کے پیر شیر شیر سنا کریں کوئی آپ لوگ کیا کرتے ہیں زندگی کے یہ مزہ لے گا شبلی آپ نہیں لے سکتے کہ زندگی کے نرخ میں باز آیا آپ کے شیروں سے آپ باز آیا جی بتائیں زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے موت کا سودا ہمیں سستا لگا یہ حالات ہو چکے ہیں لوگوں کے اس وقت چکے مار رہے ہیں میں جی جی آپ پہ در جی شبلی صاحب نو کروس ٹاپ جی نو کروس ٹاپ کے در جی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو موجودہ حکومت نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے میں حکومت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ فوراں کہتے ہیں جی نہ تو ہمارے انڈر میں نہیں ہیں دوسری طرف اعتصاب کا جو انہوں نے بنایا یا ہمارا بھائی چلا گیا میری انہوں نے کر لی ختم میں اس پر نہیں پڑھنا چاہتا انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا ہے ایون عمران خان صاحب نے بیٹھ کے یہ کہا ہے پریس کانفرنس میں باقیدہ دھمکیاں دی گئی ہیں انتقام لینے کی باتیں ہوئی ہیں میرے لیے بھی ہوئی ہیں اور وہ شروع بھی کر دیا ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں چلیں ہمارے لیے کرتے رہیں آپ کوئی حرج نہیں ہم بگتے رہیں گے ہم نے ہر دور میں تظلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیا بخشی ہے ہماری ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں پھر پتہ لگے گا آپ کو کہ آپ بات کیا کرنے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب میں مختصر بات کروں گا وہ کئی دفعہ وزیر اعلی رہے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو کارہائے نمائن سر انجام دیئے بہت سارے چیف منسٹر آئے نا کسی کا نام بھی لوگوں کو نہیں پتا لیکن جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیئے اس کا پاکستان کے اندر مختلف ہزارے تو اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کی گوائی ترکی سے بھی آتی ہے چائنہ سے بھی آتی ہے اور پنجاب اسفیٹ کا لقب اور خطاب جو ہے وہ پاکستان سے نہیں ملتا وہ چائنہ سے ملتا ہے ان کا وزیر آزم ان کی تعریفیں کرتا ان کا صدر اور آپ یہ دیکھ لیے جی سینیٹر صاحبہ سنیں پنجاب صوبے میں کیا کام ہوا پچھلے دس سال میں باقی جگہ پہ کیا کام ہوا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یعنی کہ تمام یعنی کہ حدیں اور تازیریں جو ہیں انہی لوگوں کے لیے رہ گئی ہیں کہ جنہوں نے جو سر جھکانا نہیں جانتے جن سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم سر جھکاؤ تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آج تم مجھ سے میری جن سے گھرہ مانگتے ہو حلفِ ذہنوں وفاداریے جہاں مانگتے ہو تو جاؤ یہ چیز کسی مدھہ سرہ سے مانگو طائفِ والوں سے دھولک کی صدا سے مانگو اپنے دربان سے بتر فقرہ سے مانگو اپنے دربار کے گونگے شوارہ سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا یہ بات کہنے کے بعد آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں آپ پانی کے کیس میں بلاتے ہیں اور آشیانہ کیس میں پکڑتے ہیں جس میں نہ ایک زمین دی گئی نہ ایک روپیہ ایک شکر کا دیا گیا اور آپ جس طرح سے دھکے دیتے ہیں اس کو مجھ سے پوچھو گیا